حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے ایک بخاری اور مسلم میں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن اپنے آخری دنوں میں آپ نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی اپنی وفاہ سے ایک مہینہ پہلے اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو بھی شخص روح ارس پہ موجود ہیں سو سال نہیں گزریں گے کہ اسے موت آ جائے گی یعنی اس وقت جتنے لوگ زندہ ہیں نا سو سال کے اندر اندر نئی پیڑی ٹرانسفر ہو چکی ہوگی نئی نسل آ چکی ہوگی اور یہی ہوتا ہے کہ سو سال کے اندر آلماس پوری نسل ختم ہو جاتی نئی نسل آ جاتی ہے تو عبداللہ بن عمر کی اسی حدیث کے پر کومنٹس ہیں بخاری مسلم کی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ نبی علیہ وآلہ وسلم جو فرمایا تھا سو سال نہیں گزریں گے اور جتنے لوگ زندہ ہیں ان پہ قیامت قائم ہو جائے گی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی قیامت آئے گی مراد یہ ہے کہ صحابہ کا کرن ختم ہو جائے گا یعنی صحابہ کا زمانہ تو صحابہ کا زمانہ پہلے سو سال میں ختم ہوا تابعین کا زمانہ اس سے اگلے سو سال میں ختم ہوا اور تابعین کا زمانہ اس سے اگلے سو سال میں ختم ہوا اور ہمیں یہ جانتے ہیں حقیقت کہ آخری صحابی جو فوت ہوئے ہیں نبی الاسلام کی وفات کے سو سال کے بعد ابو تفیل عامر بن واسلہ المتوفہ 110 ہجری نبی الاسلام کی وفات کے عالموں سو سال کے بعد فوت ہوئے ہیں اور نبی الاسلام کی وفات کے بعد سو سال تک وہ زندہ رہے ہیں ابو طفیل عامر بن واصلہ سات آٹھ سال کی عمر میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا آخری حج کے موقع پر اور اس کے بعد آپ دیکھیں سو سال زندہ رہے ہیں سارے تمہارے انہوں نے دیکھے ہیں ٹھیک ہے نجی کتنی لمبی عمر پائی ہے اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہیں اور مولا علی سے بھی ہیں کیونکہ یہ حضرت علی کے شیعہ میں سے تھے جنگ جمل صفی نیروان کے موقع پر حضرت علی کے ساتھ تھے غدیر خم کی حدیث کے اوپر بھی یہ روایت کرتے ہیں سن نسائی القبرہ کے اندر کہتے ہیں کہ مولا علی نے جنگ صفی نیروان کے موقع پر جب صحابہ کو جمع کر کے غدیر خم کی حدیث سنائی تو چوبیس صحابہ اکرام وہاں کھڑے ہوئے یہ گواہی دینے کے لیے کہ ہم غدیر خم پر تھے جب نبی علیہ السلام نے مولا علی کے لیے یہ بشارت فرمائی تھی جس کا مولا میں اس کا مولا علی تو ابو تفیل عامر بن عابو واصلہ کہتے ہیں کہ میں بھی موجود تھا لیکن میں تو چھوٹا تھا تو میں غدیر خم پر تو نہیں تھا تو میں یہ حضرت علی کی اتنی بڑی فریلے سن کے میں بڑا تزبزب کا شکار ہوا تو میں چپ کر کے وہاں سے کھسکا میں کہا میں بھی اپنے مولویوں پر جا کے پوچھا کہ انجینئر صاحب صحیح گلہ کہا رہے ہیں ان کے نہیں تو کہتے ہیں میں کھسکا اور سیدنا زید ابن ارکم کے پاس آیا کہ اے زید آپ تو صابقون اور نولون میں سے ہیں اور دار ارکم انہی کا تھا جان نبیل اسلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے شروع کے دس مسلمانوں میں سے یہ مولا علی جو بات کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا میں نے خود نبیل اسلام سے خوم بے یہ سونا تھا اور آپ پہتے ہیں مسلم شریف میں جو چار دیسیں غدیر خوم کی وہ زید ابن ارکم نہیں روایت کی ہوئی ہیں اور ترمزی کی جو روایت ہے کہ پہلا شخص جو اسلام لائے وہ علی ابن ابی طالب ہے وہ بھی زید ابن ارکم ہے تو زید ابن ارکم نے کہا کہ مولا علی نے بالکل ٹھیک کہا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ زید ابن ارکم جو تھے وہ جنگ سفین میں مولا علی کے ساتھ گئے ہوئے تھے حالانکہ اتنے ضعیف سے آبی تھے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں کہ جنگ سفین ہو رہی ہے 37 اجری میں 37 اجری کے بعد بھی تقریباً 73 ایرز تک جنگ سفین کے بعد بھی 73 سال تک ابو طفیل حمر بن محاصلہ زندہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی لوگوں کی تو عمر ہی 73 سال مشکل سے ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی زندہ رہے ہیں امام مسلم نے صحیح مسلم کے در بقیدہ ان کے نام کے ساتھ لکھا ہے یہ آخر میں فوت ہونے والے اصحاب میں سے ابو طفیل عامر بن واصلہ یہ پورا نام ہے ان کا آپ اگر لکھیں نا ابو طفیل عامر بن واصلہ یا واصلہ ہی صرف لکھ لیں مقت بہت شاملہ میں تو ان کی ڈیٹیرز آپ کو مل دیں گی یہ چند ایک صحابہ ہیں جن کی بڑی بڑی لمبی عمریں ہوئی ہیں آنس ابن مالک نائنٹی تھری عزی میں فوت ہوئے دس سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضوح کروایا اور ایٹی ٹو ایئرز آفٹر دی ڈیٹھ آف پروفٹ زندہ رہے ہیں نبی الاسلام کے فوت ہونے کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے ہیں اور صحیح بہاری میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے میری ماں لے گی تھی حضور کے پاس اور مجھے گفٹ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے اس کو آپ اپنے ساتھ خادم کے طور پر رکھ لیں آپ کو وضوح کروا دیا کرے گا کہتے ہیں میری عمر دس سال تھی صرف اس وقت کہتے ہیں پھر میں دس سال نبی الاسلام کے ساتھ اور وہ دس گولڈن ایئرز مدنی زندگی کے گیارہ سال ہیں یعنی مدنی زندگی کے دس سال نبی الاسلام کے ساتھ جو بندہ رہے ہیں انس ابن مالک ہیں اور کہتے ہیں کئی بار بہاری مسلم میں آتا ہے کہتے ہیں کئی بار نبی الاسلام مجھے کسی کام بھیجتے تھے تو میں جا کے بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا ظاہرہ دس سال کا بچہ یعنی کتنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کئی کئی دیر لگ جاتی کبھی بار تو نبی الاسلام نوٹس ہی نہیں لیتے تھے کبھی آتے تھے تو مجھے پیچھے سے آ کے میرے کندے پہ ہاتھ رکھ کے پیار سے کہتے تھے انیس یعنی نام کو محبت کے ساتھ اور کہ میں تمہیں فلاں کام بھیجتے تھے تم گئے نہیں ہو کہتے ہیں دس سالوں میں نبی الاسلام نے مجھے نہ کبھی مارا نہ کبھی ڈانٹا ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا سر یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد تو انیس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب میری ماں مجھے لے گئی یہ نا صحیح بخاری میں آتا ہے کہا کہ بچے کے لئے دعا کریں تو آپ نے میرے لئے دعا کی کہ یا اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما اس کی اولاد میں برکت عطا فرما اور باقی خاتمہ بالخیر اور آخرت کیلئے دعا کی تو جب یہ بہت بڑے ہو گئے نا ہنڈرڈ پلس ہو چکے تھے تو کہتے تھے کہ میرے لئے جو برکت کی دعائیں تھی نا دو تو میں اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوں ٹھیک ہے کہتے ہیں ایک تو یہ کہ میرے لئے عمر میں برکت کی بات کی تھی تو سو سے تو میں کراس کر چکا ہوں دوسرا حضور نے دعا کی تھی کہ میری اولاد کہتے ہیں میں اپنی اولاد میں سے تقریباً سو کے قریب اپنی اولاد کے لوگ تو اپنے آتوں سے دفن کر چکا ہوں ظاہر ہے بچے پوتے پوتیاں پٹ پوتے اس وقت تو شادی بھی تا پندرہ سولہ سال کی عمر میں ہو جاتی تھی نا چالیس سال کی عمر میں دادے اور نانے نانیاں بنے ہوئے ہوتے تھے لوگ اور ایک سو دا سال کی عمر میں تو پڑھنانا کے لکڑھنانا بن چکا ہوگا پھر بچے بھی ماشاءاللہ بیشمار ہوتے تھے اور اس وقت پولیو اور اس طرح کی بیماریوں کی ویکسین بھی نہیں ہوتی تھی تو بچے فوت بھی بہت زیادہ ہوتے تھے تو کہتے ہیں جی دو دعائیں تو قبول ہو گئی ہیں کہ اولاد بھی اللہ نے بہت دی ہے کئی تو میں نے دفنہ بھی لی ہے بھئی انہ سبح مالک کی زندگی میں کوئی بیٹا پیدا ہوگی اسی سال کا بھی فوت ہو جائے اور اس وقت مالک پھر بھی زندہ ہے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تیسری دعا بھی قبول ہو جائے گی میری آخرت کے پانٹ آفیو سے جو اللہ تعالی نے کی تھی اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ انہ سبح ابن مالک کی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ قیامت کا بھائے گی تو آب علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ تیاری تو کوئی نہیں ہے بل فرض تو میں پورے کرتا ہوں نفلی معاملات میں میں کمزور ہوں البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اللہ اور اس کا رسول کیامل دن ترے ساتھ ہوں گے انہ سبح ابن مالک کہتے ہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اسلام لانے کے بعد نبی علیہ السلام کی کسی بات سے ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کا رسول کیامل دن اس کے ساتھ ہوں گے اور پھر ارنس ابن مالک کے الفاظ ہیں بخاری میں وہ کہتے ہیں اے اللہ میں تُڑ سے بھی محبت کرتا ہوں تیرے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں میں ابو بکر اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں گو میرے عمال ابو بکر عمر والے نہیں ہیں لیکن قیامت علیہ دن مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمانا ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ گو ہمارے عمال ابو بکر عمر عثمان علی والے نہیں ہیں لیکن اپنی رحمت سے کمپنسیشن فرماتے ہوئے قیامت والے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمانا آمین سم آمین تو یہ فوتو ہیں جناب 93 ہجری میں پھر ایک اور صحابی ہیں عبداللہ ابن ابی اوفا وہ 86 ہجری میں فوتو ہیں نبیل اسلام کے بعد 75 سال تک زندہ رہے ہیں اور یہ وہی صحابی ہیں جن سے بخاری میں آتا ہے کوئی آکے پوچھتا ہے کہ نبیل اسلام نے اپنا وسیع کسی کو بنایا انہوں نے کہا نہیں نبیل اسلام نے قرآن پہ چلتے رہنے کی وسیعت کی تھی ہمارا وسیع کوئی نہیں ہے نبیل اسلام نے فرمایا قرآن ہے جس میں انہیں حدیثِ قرطاز والا لیکسے رکارڈ کروایا اچھا اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر ہے وہ بھی کافی سال زندہ رہے ہیں 64 ہجری میں فوتو ہیں نبیل اسلام کی وفات کے بعد 63 years تک زندہ رہے ہیں تو بڑے بڑے لوگ زندہ رہے ہیں اور پھر انہوں نے دین کا کام بھی کیا آگے خالی زندہ ہی نہیں رہے چھڑے کام بھی کرتے رہے ہیں تو